یہ فی ٹی ایف ویسیکلی ہے کیا اور اگر وہ کسی بھی کنٹری کو گریلیس کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یا کون کون سی وجہات کی بنا پر کسی کنٹری کو گریلیس کیا جاتا ہے یا پاکستان کو کیوں گریلیس کیا ہے اسلام علیکم افلا ٹی وی کے ساتھ میں ہوں انمیز دوستو فی ٹی ایف یعنی فائنینشل ایکشن تاسکورس نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پاکستان کو مزید گریلیس کے اندر رکھا جائے گا وہ کہ پاکستان نے اپنے ٹارگٹس اچیف کر لیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی فی ٹی ایف نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پاکستان کو اکتوبر تک مزید گریلیس کے اندر رہنا پڑے گا اب یہاں پہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ فی ٹی ایف بسیکلی ہے کیا اور اگر وہ کسی بھی کنٹری کو گریلیس کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یا کون کونسی وجہات کی بنا پر کسی کنٹری کو گریلیس کیا جاتا ہے یا پاکستان کو کیوں گریلیس کیا گیا ان سارے سوالات کے جوابات آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر ملیں گے لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے ہمارے چینل افلا ٹی وی کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے اب جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہمارا موضوع ہے اس کی طرف آگے ایف ای ٹی ایف یعنی فائنینشل ایکشن تاسکوز جس کی حوالے سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تو اس نے پاکستان کو مزید گریلیس میں رکھنے کے بارے میں اعلان کیا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ مزید اکتوبر تک پاکستان کو گریلیس کے اندر رہنا پڑے گا اب ایف ای ٹی ایف ہے کیا اور اس کا کام کیا ہے ایف ای ٹی ایف بیسیکلی ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے وہ انٹرنیشنلی جتنے بھی ممالک ہیں دنیا کے ان کی مانیٹرنگ کرتا ہے مانیٹرنگ کرنے کے حوالے سے بہت سارے جس کو کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسپیکٹس ہوتے ہیں جن کے حوالے سے ان کنٹریز کو مانیٹر کیا جاتا ہے جو میجر ایف ایکٹس ہیں ہمارے پاس وہ ہے منی لانڈرنگ اور کیرر فائننسی جس کی بیس پر ایف ایٹی ایف یعنی فائننشل ایفشن تاسکورٹ کنٹریز کو مانیٹر کرتا ہے اور جن کنٹریز میں اس حوالے سے مسائل ان کو نظر آتے ہیں ان کنٹریز کو وہ گریلیس کرتا ہے بہت ساری کنٹریز ہیں جو گریلیس میں موجود ہیں ایف ایٹی ایف کے جانب سے انپوچنیٹلی دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کو بھی ایف ایٹی ایف کی جانب سے گریلیس کر دیا گیا اور ساتھ کے ساتھ پاکستان کچھ ٹارگٹس دیے گئے تھے کچھ اہداف دیے گئے تھے تاکہ وہ اپنی پرفارمنس کو منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کے حوالے سے انکروف کرے اور اگر پاکستان اس مقررہ وقت کے اندر اپنی وہ ساری پرفارمنس یا اپنے سارے ٹارگٹس کو اچیف کر لیتا ہے تو ایف ایٹی ایف پاکستان کو گریلیس سے نکال دے گا انہوں نے ایک ٹارگٹ دیا جس کو پاکستان نے جس کو کہتے ہیں اچیف کرنے کی کوشش کی اور پاکستان نے ان تین چار سالوں میں اس کے پر بہت زیادہ کام کیا اور اس پرفارمنس کا ہی نتیجہ ہے کہ ایف ایٹی ایف نے بھی اس چیز کا جس کو کہتے ہیں کہ وہ مطرق ہوئی ہے اور اس چیز کا جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان نے اصلاحات کی ہیں اور پاکستان نے اس حوالے سے جتنی بھی اس کی پرفارمنس کی وہ بہت زیادہ اچھی رہی ہے اور جتنے بھی ٹارگٹ ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو دیئے تھے پاکستان نے اس کو اچیو دیکھی آئے اب بیسی کلی جون کے اندر یہ ایف ایٹی ایف کا اجلاس ہوا یہ ایک پلینری اجلاس تھا یہ تیرہ جون سے سترہ جون تک جاری رہا اور یہ اجلاس جو تھا اس کی بیزبانی برلین میکی برلین کے اندر یہ اجلاس ہوا اب اس اجلاس کے اندر جتنے بھی کنٹریز تھے یعنی دو سو چھے ممالک ہیں اور ان کے جتنے بھی نمائندے تھے انہوں سب نے اس اجلاس کے اندر شرکت تادیتہ جو آئی ایم ایس ہے ورلڈ بینک ہے اور جو افامن متحدہ ہے یعنی انائٹڈ نیشن انہوں نے بھی اس اجلاس کے اندر شرکت کی اور ایک مبسر کے طور پر اس اجلاس کے اندر شرکت کی جتنے بھی پوائنٹس کے یا جتنے بھی ایسپیکٹس کے بڑے غور سے دیکھا گیا پاکستان کی پر فارمس کو بڑے اچھے تیز اجلاس کے اندر جج کیا گیا اور اس کے اوپر جتنے بھی کارمنٹس کے ان کو پاس کیا گیا اور اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ آیا کہ جو ایفی ٹی ایف ہے اس نے اسی حیث کا اعلان کیا کہ پاکستان کو ہم مزید گریل اس کے اندر رکھیں گے اور انہوں نے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعلان کیا کہ پاکستان نے منی لانڈرنگ کے حوالے سے جتنے بھی ایسپیکٹس سے ان کے حوالے سے اصلاحات کی ہیں اپنی پر فارمس کو بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ ایمپروو کیا ہے اور جتنے بھی تارگٹس تھے ان کو مقررہ وقت کے اندر اچھیب بھی کیا ہے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان نے کووڈ نائنٹین جیسے چیلنج کو پیس کرنے کے ساتھ ساتھ ان تارگٹس کو پورا کیا ہے تو وہ اس چیز پر بھی پاکستان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور انہوں نے پاکستان کو اس چیز پر مبارک بات بھی دی ہے کیونکہ پاکستان نے اپنے ٹارگٹس کو اچیف کیا ہے لیکن جو فی ٹی ایف کے صدر ہیں انہوں نے نیو سکونسنس کے دوران یہ بات کی ہے کہ گو کہ پاکستان نے اپنے ٹارگٹس کو اچیف کر لیا ہے لیکن پاکستان کو ابھی بھی گریلیس میں مزید رکھا جائے گا اور اکتوبر تک رکھا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک جو فی ٹی ایف کی ٹیم ہے وہ پاکستان کا ایک مقامی گورہ کرے گی اور اس کے بعد وہ اس چیز کا اعلان کرے گی ساری چیزوں کے دیکھنے کے بعد پاکستان نے جو پر فارمس دی ہے کیا ان پیوچر پاکستان اس پر فارمس کو مینٹین رکھاتا ہے مستقبل میں اسلاحات کو مینٹین رکھاتا ہے اس حوالے سے ہی یہ مقامی دورہ ہوگا جو متوقع ہے کہ اکتوبر کے اندر کیا جائے یہاں ایک اور بہت ضروری بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ پاکستان کو گریلیس سے نکلنے کے لیے بہت سارے ممالک کی معاملت کی بھی ضرورت تھی اور ان کی جس کو کہتے ہیں سپورٹ کی بھی ضرورت تھی جس حوالے سے چائنہ، ٹرکی اور ملائشیا بہت زیادہ امپورٹ تھے لیکن جلاس کے پہلے جو چائنہ اور ملیشیا اور ٹرکی ہیں انہوں نے اشور کیا تھا پاکستان کو کہ وہ اس جلاس کے اندر پاکستان کا حصہ دیں گے اور وہ ووٹ بھی پاکستان کے حق میں ہی دے گی دوسری طرف اگر بات کی جائے جس کو کہتے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت انہوں نے ہندوستان ٹائمز کے اندر یہ ایک نیوز پبلش کی کہ پاکستان جو ہے اس کو گریلیس سے نہیں نکالا جائے گا اور ان کو پاکستان کی پاکستان پر کھوڑا شک تھا کہ جس کی بنابر پاکستان کو نہیں نکالا جائے گا لیکن جو فی ٹی ایف کو کومنٹ تھے وہ آپ سب کے سامنے ہیں انہوں نے پاکستان کی پاکستان کو بہت زیادہ سراح ہے اور نہ سکتا رہا ہے بلکہ پاکستان کو مبارک بات جو بھی ہے تو خیر یہ خوش آئین بات ہے ہم سب کو بہت زیادہ امید کی کہ پاکستان گریلیس سے نکل آئے گا اور پاکستان کی جو پاکستان کے لحاظ سے جتنے بھی کومنٹس آئے ہیں ایف ای ٹی ایف یعنی پائننشل ایکشن تاسپورٹ کی جانت سے وہ بھی کافی زیادہ خوش آئین ہے اور تافی جس کو کہتے ہیں کہ آپ کو امید دلاتے ہیں اب بات کی جائے پاکستان کے اور پاکستان کے حوالے سے اس پر جو رد عمل آیا ہے جو ہماری فورن منسٹی ہے یعنی ہماری جو بہت زیادہ تک حرد ہے انہوں نے اس پر کومنٹ یہ کیا ہے کہ پاکستان کی پرفومنس کو بہت زیادہ سراحہ گیا ہے پاکستان کی جتنی بھی پرفومنس کے اس حوالے سے اس پر ہمیں مبارک بات بھی بھی گئے اور وہ اس بات پر جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ پور امید ہیں کہ جب اکٹوبر کے اندر ایفٹ لیا ہے یعنی فائننشل ایکشن تاسکورٹ کی پیم پاکستان کے اندر آئے گی اور پاکستان کا جس کو کہتے ہیں کہ وہ جائزہ لے گی پرفومنس کے لحاظ سے تو پاکستان کو گریلز سے نکال دیا جائے گا ہم سب بھی بہت زیادہ پور امید ہیں کہ جب تیم یہاں پر آئے جو ہماری پرفومنس ہے وہ اس کا جائزہ لے اس کے بعد پاکستان کو گریلز سے نکال دیا جائے کیونکہ پاکستان میں اوورال بہت زیادہ محنت کی ہے اس حوالے سے اور انٹرنیشنلی بھی پاکستان کی جتنی بھی ایفٹس ہیں منی لانڈرنگ کے حوالے سے خاص پال پہ ان کو ریکنائز کیا جاتا ہے اور اس کچلاس کے اندر بھی اس کو بہت زیادہ ریکنائز کیا جاتا ہے تو یہ انفومیشن تھی اور جس کے ساتھ تک ہم بہت زیادہ پور امید بھی ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کو جلد از جل گریلز سے نکال دیا جائے لیکن جس کو کہتے ہیں ہم پور امید ہیں اور اسی امید کے ساتھ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمارا جو چینل ہے افلا ٹی وی اس کو آپ سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی اسی کتاب مجانم یوسف سے دیدے اجازت اللہ